بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ایوریون فر جائننگ آپ سارے لوگ ہمارے ہر ہفتے میں جو ہے وہ پہلے سے آڈینس بھی تھوڑا بڑھ رہی ہے سردی کے باوجود جو ہے we are getting more people اور اس سے بھی اچھی بات عمر صاحب یہ ہے کہ ہماری ہر ہفتے کی جب ہم ویڈیو آپ پوسٹ کرتے ہیں تو ہماری اس کی لیورشپ بھی تہلے کی نسبت بڑھ رہی ہے سو ہمارا اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ پرموٹ کریں کچھ بکس بھی بتائیں لوگوں کو جن کو ایکسپلور کریں اور ان آتھرز کو بھی پڑھیں تو آئی تینک کہ we are grateful to all of you for joining us today اور جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں سو آج کی جو ہماری کتاب ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے یہ عمر صاحب کو میں کچھ عرصے سے کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ میری فیوریٹ کتاب ہے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بہت ڈسکیشن ہونے والی ہے اس کتاب میں تو آج ہم اس پر ڈسکیشن کریں گے سو آج ہماری کتاب جو ہے وہ ہے entrepreneurial state یہ ہے جی وہ کتاب یہ کتاب ہے یہ میں اس کو دکھانا بھی چاہتا ہوں آپ دکھا دیں جی سو یہ میریانا مازوکیٹو ہیں یہ پروفیسر ہیں پہلے سسکس میں تھیں ابھی یہ یو سی ال میں پروفیسر ہیں سو پروفیسر آف انویشن اینڈ پبلک ویلیو یہ پروفیسر ہیں جی سو یہ پبلک ویلیو کے بھی پروفیسر ہوتے ہیں ہمیں تو وہ ڈسکیشنری باؤنڈریز ہم نے بڑی جو ہے وہ ریجیڈ کر دی ہوئی ہیں جیسے ہمارے ہود اکنومکس کے جو جس کو ہم فاؤنڈر کہتے ہیں جب وہ پروفیسر بنے تو وہ پروفیسر آف مورل فلسفی تھے تو ایسے اکنومکس باقی باؤنڈریز جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ بلرڈ ڈسکیشنری اور انٹر ڈسکیشنری کام ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ ریجیڈیٹی زیادہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا دو تین باتیں صرف میں بتاتا ہوں اس کے بعد عمر صاحب کے باس آتے ہیں اس کا کرکس کچھ بتائیں ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں چونکہ سٹوڈنٹ آف اکنومکس ہونے کے ناتے ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں جب اکنومکس میں ایڈم سمیتھ سے لے کے آگے آگاز ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکسین اکنومکس آتی ہے کینزین آتی ہے پچھلی صدی میں ایک بڑی بحث ہوتی رہی فری مارکیٹ ورسز سٹیٹ کنٹرولز اور کینز کے کام کے بعد جو ہے وہ یہ بات آگئے کہ نہیں سٹیٹ کی پریزن ضروری ہے انٹروینشن ضروری ہے مارکیٹس میں فیلیئرز ہوتے ہیں اور سٹیٹس کو اس وقت انٹروین کرنا چاہیے اور لکٹ لائک کہ سارے اکانومسٹ میں یہ کنسینسز ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مکسڈ اکانومیز ہیں کسی کے اندر سٹیٹ کا جو ہے وہ رول زیادہ ہے کم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل فری مارکیٹ ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل سٹیٹ کنٹرول ہے سو مکسڈ اکانومیز ہیں تو اس میں کہا گیا کہ سٹیٹ کا رول جو ہے وہ ریگیلیشنز جو ہے وہ بنانا ہے انسٹیٹیوشنز بنانا ہے پبلک انفرسٹرکشر بنانا ہے اور سٹیٹ اپنا صرف اس حد تک کام کرے لیکن اس کتاب نے اس ڈیبیٹ کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے تو میری نظر میں اگر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کتاب کی بہت زیادہ ویلیو ہے ہم آگے چل کے بات دیکھیں گے کہ ابھی بھی مین سٹیم ایکنومکس کے سرکل میں یہ کتاب کیوں پاپولر ہوئی اور کیوں نہیں جن جگہوں پہ ہونی چاہیے تھی ہو سکی تو اس پہ بھی بات کریں گے بٹ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اس بیری امپورٹن فرمی دووے شی ہی سٹ دا سٹیج کے رول آف سٹیٹ کیا ہونا چاہیے سو عمر صاحب آپ بتائیں کچھ آپ اس پہ بات آئیڈ کریں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ جو ہے وہ کیسے انٹرپنیورشپ اور انویویشن پرموٹ کرتی ہے ہماری تریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ بھی یہ ہے کہ سٹیٹس ہندر کرتی ہیں لیکن شی ہیز گون سو منی اگزیمپلز کے کیسے سٹیٹ نے انٹرپنیورشپ اور انویویشن پرموٹ کی تو اس کے بارے میں آپ اپنا آپ نے جیسے بات شروع کی تو میں کوشش کروں گا کہ جارگن سے بچ کے بات کریں تھوڑی بہت جارگن استعمال کر سکتا ہوں لیکن اس سے بوجھل ہو جائے گا تو دیکھئے ایک ملک ہے اور ایک لوگ ہے ملک کا یا ریاست کا سٹیٹ کا گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا کریں جس میں وہ خوشحالی کی زیادہ کی آپ جو خوشحالی کا راستہ ہے ملکوں کا وہ ایک زمانے میں انڈسٹریلائزیشن تھی اس کے بعد پھر ایک زمانے میں کمیونکیشن یا ٹیلی کمیونکیشن تھی ایک زمانے میں ایک سپورٹس تھی آپ جو ملکوں کی خوشحالی کا راستہ ہے وہ انویویشن تھی یعنی کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں اس وقت جو گرو کر رہا ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انویویٹ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انویویشن جو ہے وہ ملکوں کا ایک ویل ہے جو ملکوں کو آگے لے اب اگلا سوال یہ تھا کہ انویویشن ہوتی کیسے یعنی ملک میں اگر کریٹیوٹی آتی ہے نئے آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ کہاں سے آتے ہیں اور سپیشلی وہ آئیڈیاز جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں جو اسے آر اینڈ ڈی کہتے ہیں سو ریسرچ اینڈ ڈیویلپ جو وہ ڈیویلپ تو وہ کیسے ہو تو آپ نے اسے کہا جو کنونشنل وزڈم یہ ہے کہ جو سٹیٹ یا گورمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے اور جو پرائیوٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہ ڈیویلپ کرتی ہے سو ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں یہ میرے پاس آئی فون ہے آپ کے پاس بھی ڈھڑی ہے یہ ساری چکا چوند ہے اس میں یہ ساری تو پرائیوٹ کمپنیز نے بنائی ہوئی ہیں تو گمان یہ گزرتا ہے اور ایکسپرٹس کا جو وزڈم ہے وہ بھی یہ ہے کہ جی اگر آپ نے ایک ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کو موقع دینا ہے اور ان کی راہ میں رکاوٹوں کو ختم کر دی یعنی ریاست کا بنیادی کام یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے راستے کی رکاوٹیں ہٹائیں انہیں اچھا محول دے اور جس کے بعد وہ آگے جا کر وہ یہ چیزیں بنائیں اس کتاب کا تھیسز یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کا جو محول ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بزاتے خود اس میں کچھ نہ کچھ انیفیشنسیز نظر آتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا موٹے وہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں جہاں پہ انویشن ہونی ہے وہ چیزیں اتنی ہائی رسک ہیں اور اس پر بعض افعہ ریٹرن اتنا ڈاؤٹ فول ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی اس کو نہیں کریں تو یہ کتاب ان مثالوں کو لے کر آئی ہے جس میں پبلک سیکٹر نے یا گورنمنٹ نے ایسی چیزیں کی ہیں جس سے انویشن بڑی ہے اور اس کا پرائیوٹ سیکٹر نے پاہدہ اٹھا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال آئی فون اور ایپل ہے اس میں جو آئی فون اور ایپل جو آپ نے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس اچھی ہے اور جو تریڈیشنل ویو پوائنٹ اکنومک پالیسی میں ہے کہ سٹیٹ کا کام جو ہے وہ اچھے انسٹیٹیوشنز بنانا ہے ریگلیشنز بنانا ہے رکارکٹر دور کرنا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ سٹیٹ کا صرف یہ رول نہیں ہے سٹیٹ کا رول جو ہے وہ لانگ ٹرم تھنکنگ بھی ہوتا ہے اور وہ لانگ ٹرم تھنکنگ جو ہے اس کا حیال ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر نہیں کر سکتا اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے سٹیٹ کا رول یہ ہے یہ تھیسز ہے کہ سٹیٹ کا رول زیادہ ہونا چاہیے اور وہ لانگ ٹرم بھی ہے اور وہ اس لیے کہتی ہے کہ جو لانگ ٹرم جب تھنکنگ آتی ہے تو لانگ ٹرم تھنکنگ میں انسٹینٹی بھی زیادہ ہوتی ہے رسکس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ رسکی وینچرز کی طرف نہیں جاتا وہ شارٹ ٹرم گینز کی طرف جائے گا تو کہتی ہے فیئر ان اپ وہ کرتے رہیں پر سٹیٹ کا ایک رول جو ہے وہ لانگ ٹرم تنکنگ بھی ہے تو اس نے جو ایکو سسٹم بتایا ہے اس کا میں ایک سوال اکثر لوگوں کو یہ سوال کرتا ہوں جب ہم کہتے ہیں سٹیو جابز اور بل گیٹس جو ہیں وہ بڑے انویٹیو ہیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی ایمپائرز کھڑی کی ہیں تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر سٹیو جابز اور بل گیٹس پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا وہ یہ سارا کچھ کر سکتے تھے ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے جی تو وہاں پر یہ کتاب فٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ایکو سسٹم ہے انویشن کا ریسرچ کا وہ ہمارے ہاں کیسے مسی گئے تو اس انویشن ایکو سسٹم کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو امریکہ میں اس نے ہسٹری ٹریس کی ہے اسپیشلی پوسٹ ورلڈ بار جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو جتنی بڑی بڑی انویشنز انویشنز ہوئی ہیں اس کا تھیسز یہ ہے کہ ان سب کی بیگننگ جو ہے اپنے ادارے ہیں نی ای ایچ کی لیبرٹوریز ہیں نیشنل انسٹیٹیونٹ آف ہیلتھ کی یا وہاں پر جو ہے وہ ان کے وہ ادارے ہیں ڈپارٹمنٹ آف انرجی ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے جو فنڈنگ کرتے ہیں یونیورسٹیز کو پروفیسرز کو کہ آپ ہمارے لیے یہ ریسرچ کریں اور بات وہ کہتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہر ٹکنالوجی کو اس نے ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے تو اس ایکو سسٹم کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں اور اس کو ریلیٹ کریں کہ سٹیو جابز اور بل گیٹس کے بننے میں سٹیٹ کا کیا رول تھا کیونکہ وہ زیادہ مثال لیتی ہے امریکہ کی امریکہ نے سپیشلی سکسٹیز میں تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں یا سیونٹیز میں تھوڑے سلمپ کے بعد ایٹیز میں بہت پک اپ کیا ٹکنالوجی کی بیس میں یعنی جب سکسٹیز تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو جاپان ہے نا وہ بہت آگے گئے جرمنی بھی بڑی سولیڈ گراؤنڈز پہ تھا لیکن جب ایٹیز اور نائنٹی آیا ڈاٹ کام تو وہ امریکہ کے علاوہ کوئی اس میں نظر نہیں ہے ڈاٹ کام کام بزارتے خود جو کمپنی ہے وہ بی کمپنی ہے انٹرنیشنل سینٹر اور اسائن نمبر ہے نیم تو اس کو اس نے زیادہ ٹریس کیا ہے اور ٹریس کیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا یہ ہے کہ ڈیفینس کی ریکوائیمنٹ کے طور پر بہت تیزی سے انویشن کی ضرورت پڑی جو عام ریسرچر ہیں وہ اس کو ٹریس کرتے ہیں ایٹی آر کی نیو ڈیل میں لیکن یہ ٹریس کرتی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جس کا سب سے بڑی مثال مینہٹن پروجیکٹ ہے جو کہ نیوکلئر ایک سپیڈ اپ کیا گیا اس کے بعد پھر دو تین ایجنسیز بنی جن میں سے ایک کا نام ہے ڈارپا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی اور اس کے بعد نی ایچ ہے اور پھر جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں جو تیسرا ایریا ہے کلین اینرڈی کا تو آرپا ای ہے تو یہاں پہ ہو یہ رائے کہ بیسیکلی یہ لوگ مل کر انٹرنیٹ کو بیسیکلی انٹرنیٹ امریکی فوج سے شروع ہو رہے ہیں ان کے اندر کمیونیکیشن پر اس کے دوسری طرف جو کمپیوٹر اور نینو ٹکنالوجی ہے جو چپ بن رہی ہے وہ فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جو سلیکون کنورٹ ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں سٹوریج بیٹریز بہتر ہو رہی ہیں وہ فنڈڈ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایڈوانس آگے فارم میں جائیں جس میں ٹچ سکرین فون آ رہے ہیں تو وہ اس یونیورسٹی بار رہے ہیں جہاں سے آپ کار سے پڑھ کے آئے ہیں یونیورسٹی آف ڈیلیویل اس نے ایک پورا نقشہ بنایا ہے ایپل کو پکڑ کے اس نے کہا جی ایپل کا آئی فون ہے وہ دس بڑی چیزوں پر کھڑا ہے جی پی ایس پہ ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے وہ سکرین پہ ہے وہ بیٹری پہ ہے ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جی پی ایس تو ابھی بھی گورنمنٹ فنڈڈڈ ہے لیکن انٹرنیٹ بھی آیا ہے بیٹری بھی آئی ہے ڈچ سکرین بھی آئی ہے تو بزاتے خود دوسری طرف اگر چلے جائیں تو ڈرگز میں تو ساری جو ڈرگز وہ ہیں اور ایک بڑا دلچسپ معلومات میں اضافہ ہیں تو وہاں دونوں نے ایک قانون بنایا ہے جسے کہتے ہیں آرفن ڈرگ ایکٹ آرفن ڈرگ ایکٹ یہ ہے جی کہ وہ بیماریاں جو ایک لاکھ سے کم لوگوں کو ہوتی ہیں ان پہ کوئی تحقیق نہیں کرتا کیونکہ تحقیق اس لیے کی جاتی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں ایک بھی پروفٹ ہوگا تو گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا ہوگا ہے کہ ان بیماریوں کے اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پیسے بھی تو وہ ڈرگز پہ بہت ساری تحقیق ہوئی پھر کلین اینرجی پہ ہوئی تو یہ جو ایکو سسٹم ہے یہ گورنمنٹ نے تین چیزوں کو ملایا گورنمنٹ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری اور آر اور ڈی کو آپس میں لنک کر دیا اس آر اینڈ ڈی کے نتیجے میں پال برگ کو جس کو ہم نے پچھلے سے پچھلے میں جین کتاب میں پڑھا تو وہ پال برگ میں ایک دفعہ سلیکن ویلی میں بہت بڑا کوئی اس طرح جلسہ ٹائپ تھا جب سارے لوگ بیٹھے ہیں سارے ایک دوسرے کی تحریفیں کر رہے تھے تو وہ پال برگ جس کو نوبل پرائز بھی ملا گیا اس نے کہا کہ انیس سو پچاس اور ساٹھ میں تم لوگ کدھر تھے تو وہ جب یہ چیزوں کی بنیاد رکھی جاری تو وہ اس چیز پر اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہیں اور جو ان کی ریسرچ ہے وہ ایک اور طرف جا رہی ہے وہ ہے دوہزار آٹھ کا جو گلوبل فینینشل کرائیسز ہے تو وہ یہ لنک کر رہی ہیں کہ مومن یہ کہا جا رہا ہے کہ گریس اور جو ملک جن کا مطلب جو ڈیفیسٹس میں ہیں بہت زیادہ تو وہ یہ لنک کر رہی ہیں پتہ نہیں اب وہ قوزیشن تک گئی ہیں یا نہیں میں اس طرف سے غور نہیں کیا زیادہ کہ یہ وہی ملک ہیں جن کے ایک آر این ڈی پہ ایکسپینڈیچر کام ہے اور دوسری طرف وہ ایک اور چیز بھی کہہ رہی ہیں بڑی دل سر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایپل بزارتے خود ایز ایک کمپنی اس کے آر این ڈی ایکسپینڈیچر کام اٹھے چلے جائے یعنی وہ اپنے ریونیوز کا دو تین پرسنٹ آر این ڈی پہ خرچ جائے فرچی نہیں گا کیونکہ اس کو آر این ڈی کی اب ضرورت ہی نہیں ہے جو مارکٹ میں ایویلیبل ٹیکنالوجیز ہیں وہ انہی کی بنیاد پہ ہو چلی جا رہے ہیں تو پوائنٹ شیز میکنگ کہ آر این ڈی کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ملک کی گروت سے ڈریکٹ لی نہیں ہے اور جو کمپنیز ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے آر این ڈی میں انویسٹمنٹ تو وہ اس کے فگرز لیے ہیں کہ جی وہ آر این ڈی میں کتنا انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ بڑا ایپل جو ہے ایز ایک کمپنی دنیا کی پندرہ بڑی کمپنیوں میں شاید تیرہویں نمبر پہ ہے جو آر این ڈی پہ مسکل کرتی وہ جو ہے نا جو آپ نے امریکہ اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہے کہتی ہے میں نے بہت زیادہ ایکزمپلز امریکہ کی کیوں اٹھائیں ہیں میں نے اس لیے اٹھائیں ہیں امریکہ کی کہ ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ وہاں سارا کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے سو جنرل پرسپشن وہ کہتی ہے کہ مارکٹ سارا کچھ کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے that's why i picked up examples from the u.s لوگوں کو دکھا سکوں کہ اس extreme کے اندر بھی state جو ہے وہ کیسے involved ہے وہ بہت ساری اس میں وہ example بھی دیتی ہے even وہ بہت interestingly جو ہے وہ analogy اس کی کینز کی کوٹ کرتی ہے animal spirit کی تو وہ کہتی ہے کہ what if there is no animal spirit یہ سارے animal domesticated ہوں تو پھر کیا کریں so then you'll have to just nudge them you'll have to push them to do something so that's very interesting دوسرا جو ہے وہ interesting debate جو اس کی ہے وہ بہت ساری history ایک اور بڑی مزے والی اس میں بات ہے اس کتاب میں اس نے نہیں لکھی اگر آپ وہ جو innovators والی کتاب ہم نے discuss کی تھی اس میں وہ آتی ہے کہ Bill Gates جب Harvard میں پڑھا تھا تو اس وقت وہ جو initial اس نے کوٹس بنایا تھے سارے اس کے operating system بنایا تو وہ Harvard کے ایک وام پر computer پر اس نے بنایا وہ computer جو ہے وہ state کا computer تھا funded by the government تھا جب اس کے اوپر وہ code بنا لیا تو وہ بعد میں اس نے code کو کہا کہ یہ میری پر private property ہے تو ایک stage پہ امریکہ کے اندر یہ اس کے اوپر بڑی issue discussion ہوتی رہی کہ بھئی یہ اس کا code جو ہے اس computer کا share گدھر گیا ہے کہ اگر وہ Bill Gates نے but anyhow we'll come to it later on کہ وہ اس کتاب کا کیا اس میں process ہے اس نے drugs کی بھی بات کی ہے اس نے technology کی بھی بات کی ہے clean energy اب میں نا تھوڑا سا ایک دیکھیں اس کتاب سے بتا چل گیا کہ state نے innovation کیسے promote کی entrepreneurship کیسے promote کی پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے وہ کہتی ہے ان ساری companies کے اگر آپ history دیکھیں تو جو initial ان کو venture funding ملی ہوئی ہے وہ government سے ملی ہوئی ہے سو اس میں وہ small business administration کی examples دیتی ہے اور اس قسم کی examples دیتی ہے دوسرا وہ کہتی ہے کہ ایک یہ جو ہم کہتے ہیں نا economics کے اندر ایک puzzle ہے کہ آپ government winners نہیں choose کر سکتی تو وہ کہتی ہے لیکن government has done اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو relate کرتے ہیں ہمیں context پتا چل گیا اب آپ آ جائیں پاکستان کے ساتھ بھی پھڑی سی understanding تو اگر آپ 60's میں ہمارا model دیکھیں تو ہماری PIDC 60's میں ہمارے SBFC اور یہ سارے ادارے ہم نے جو دی ایف آئیز بھی جن کو کہتے ہیں تو ہم نے بھی تو یہی کام نہیں کیا جو یہ کہہ رہی ہے کہ ماں سٹیٹ گورنمنٹ نے کیا ہم نے بھی کیا یا کیا ہمارے کام کرنے میں ان کے کام کرنے کی نسبت ڈیفرنس تھا یا ہم نے بھی وہ ہی کیا اور ریزلٹ ڈیفرنٹ آئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسپیرمنٹ تھا لوگوں کو ہمارے کافی سارے استادوں کو تو بڑا پسند ہے لیکن وہ یہ تھا کہ ہم یہ ایک ریلیشنشپ کی بات کرتی ہے دو ڈسٹنکشن کہ ایک ہے سنبیوٹک ریلیشنشپ اور ایک ہے پیراسائٹک ریلیشنشپ تو آئیڈیلی پرائیوٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کا ایک سنبیوٹک ریلیشنشپ ہونا چاہیے تو چونکہ یو ایس میں تو گروت پرائیوٹ سیکٹر کی علیدہ ہوئی اور بعد میں جائے کہ ان کا ایک سنبیووسس کا بھی بنا اور کہیں جگہ پہ پیراسائٹک بھی بن گیا جیسے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں انہوں نے سیونٹی نائن میں یہ لابی کی کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس کو تقریبا کام پیراسائٹک ہے تو ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کو ایسے ان بیس آف ہمارے سینئر استاد بھی در بیٹھے ہیں وہ اس کے کبھی ناکد بھی ہیں اور ویسے تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنا پیراسائٹک بنا دیا کہ اب وہ کچھ کرنے کے قابل خود اپنی ڈاہوں پر نہیں رہی تو کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو میں اس کو اس طرح فریم کروں گا کہ ہمارا سارا ریلیشنشیپ ہی ہی ہے اور سٹیٹ کو بار بار آکے بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے سبسیڈی کی فارم میں باز زفا ٹیریف کم کرنے کی فارم میں باز ایک چینج پولیسیز کی فارم میں آپ کا اس پہ کی اتھ میرا اس پہ ایک اور بھی پرسپیکٹی ہے کچھ تو آپ نے اچھا اس کو explain کر دیا میرا ایک پرسپیکٹی یہ ہے کہ جو کہ رہی ہے نا سٹیٹ کا رول جو ہے جس کو ہم کوالیٹی آف سٹیٹ کہتے ہے نا وہ چونکہ اس کی کتاب کے اس سٹیٹ کپیسٹی جس کو ڈکٹر ندیم صاحب کو زیادہ پسند نہیں ہے وہ ورڈ اس پہ آئیں گے ہم بات میں لیکن یہ ہے کہ جو سٹیٹ کپیسٹی ہے نا اب جب کہتی ہے مثلا میں وہ آپ کو بات کہ رہا ہوں کہ یہ بھی گرانڈ سسٹم سٹارٹ ہوئی ایچ ایسی گرانڈ دی اب ان گرانڈ کا کیا بنا ٹھیک ہے ان پروفیسرز کو انہوں نے دی پیسے بھی لگ گے لیکن اس گرانڈ کا کیا ہوا کئی لوگ کہتے ہم نے پیٹنٹ لے لیا چھو پیٹنٹ لے کے پھر کیا ہوا اس میں سے کوئی کمرشلائز بھی ہوا نہیں تو کوئی ایک ہی بتا ہے کمرشلائز ہویا ہو جو ایچ ایسی کی گرانڈ سے کسی نے پیٹنٹ لے کے کمرشلائز کر لیا ہو نہیں اچھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چونکہ اس نے تو ڈسکس کیا کہ ہم نے یہ مان لیا اس بات کو مان بھی لیں لیکن وہ ایسی سٹیٹ کیسے کریئیٹ کی جائے جو اتنا لانگ ٹرم سوچ بھی سکے جو کمپیٹیشن کریئیٹ بھی کر سکے جو جو ہے جب یہ ہماری بھی ہم نے ڈی ایف آئیز بنائے ہم نے ان کے لیے پلیٹیکل بیسز پہ لوگوں کو لون دینا سٹارٹ کر دی ہم نے جو ہے وہی لوگ ہے انہوں نے لون لیے انہوں نے ڈیفالٹ کروائے جب امریکہ میں انہوں نے لون دی ہے اس بی اے نے تو اس کے نتیجے میں انویشن ہوئی تو میرا حیال ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ لے کے پڑھنا سٹارٹ کر دیں تو ہر سٹیٹ کے کہ میں یہی کام کرنے لگ جاؤں گی لیکن وہ سٹیٹ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور سٹیٹ سے مراد وہ سارے لوگ جو سٹیٹ کا پیرا فرمیلی بتائیں تو پھر اس کے ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں ہم اپنی اپنی دسکیشن خیال ہے جو فائنر پوائنٹ ہے وہ بیق وقت سٹیٹ کی ایکسپینشن بھی ہے اور سٹیٹ کی این اوی اس کو کام کرنا بھی ہے ایکسپینشن ہے آن دی سائیڈ آف آر ڈی لیکن کام اس کو کرنا ہے سرویس ڈیلیوری سائیڈ ہمارے دوست بھی پاہر چلیں گے وہ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں جب ہم اسلامباد میں پھیرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلامباد میں اسٹیٹ نے ہر پرائیوٹ کام کرنے کی کوشش کی اور وہ شروع کرتے ہیں کورڈ مارکٹ سے بعد میں وہ آؤٹسورس ہو گئی سوپر سٹور کیش ان کیری سراج صاحب کو دے دی اس کے بعد بے نظیر دور میں عوامی مرکز بنا تھا جس جگہ پہ ہمارے فورن آفیس ہے شہرزار کائن دو فور سٹار ویس وہ بھی سٹیٹ کا تھا سینما بھی تھا نیف ڈیک کا اس کے ساتھ شاک شزاد جو بنا اس اس لیے تھا کہ اسلامباد کے شہریوں کو سبزیاں اور فروٹ ملیں گے یہی موڈل تھا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے شاید اوور ڈو کر دیا تو اب اس کا جو فائنل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارا جو اپنا ایکس من ڈیچر ہے اس کو نج کریں ٹورڈ آر ارن ڈی پہ اس کو سپینڈ کریں تو جو ریٹرن ہو اس میں سے حصہ بھی لیں یہ اس کا لازم پوائنٹ ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں خریبتہ نہیں کوئی تو آپ کتابوں کی دکانے بنا دیں بہت نیشنل بگر فانڈیشن بھی موجود ہر کام سٹیٹ نے کیا ضرور ہے لیکن ایک سائیڈ ہے کہ آپ نے بلکل اینیبلنگ کرنی ہے ایک سائیڈ ہے آپ نے خود تندور لگانے ہے ایجپٹ میں سنائے کہ خود تندور لگا رہی سٹیٹ جوتیں بھی سپلائے کریں ماربل ڈیویلومنٹ ہم نے بھی کمپنی بنائی ہوئی ہے ہم نے ہنٹنگ کی کمپنی بنائی ہوئی ہے کمپنی کو تو یہ سپورٹ کرتی ہے کمپنی بنا دیں سنہوں نے کہ جو کریڈٹ ہے وہ آپ خود دیں جو کریڈٹ ہے وہ آپ خود دیں یعنی کریڈٹ کا انسٹوٹیوشن خود بنائی اس سے ہمارے محطب ایسے ساری چیزیں ہیں چٹھی لکھنی چاہیے پکک بھی ہے ہمارے پاس میں تو یہ ہی آپ کو خیار رہا ہوں کہ دیکھیں جو ساری باتیں کہہ رہی آجا کے جو انڈ پہ جو فرق پڑتا ہے سٹیٹ کی کوالٹی کا فرق پڑتا ہے اور ہم چیزوں کا ہارڈ ویئر کا کافی کر لیتے ہیں اور جو سافٹویر ہے جس کو ندیم صاحب بھی سافٹویر اکنومی گروت کہتے ہیں وہ سافٹویر ادھر ہی رہ جاتا ہے لیکن میں مطلب ڈیفنس کا بھی دیکھ لیں آپ ساری اس نے جو بات کی ہے جو فیکٹری ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر لگا ہے اچھا اگر آپ اس کتاب ساری میں بڑھیں تو اس نے انویویشن پرموٹ کرنے میں کئی بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ سٹیٹ نے ایک ایس ایس انٹروین کر رہی اس کا بھی کوئی پوائنٹ لے اس کا پوائنٹ اس نے دیا ہے یو ایس کمپنیز جب فورن میں اپریٹ کرتے ہیں اور انہیں کہ یو ایس کمپنی اس پرٹی مچ انڈیپینڈ انٹیٹی انہیں کہ جاؤ کمپیٹ کر لیکن اس نے کہ جب جاپان سے کمپیٹیشن تھا تو روتے لوتے گمڑ کے پاس آجاتے بلکہ صحیح کہ آپ ہمارے بحاف پر نگوش یہ ابھی چائنا کے ساتھ کمپنیز کا لڑائی زیادہ ہے نا ہواوے کی ان کے ساتھ کہ ان کو زیادہ پروٹیکشن مل رہی ہم ہی نہیں مل تو وہ کمپنیز نے ہر جگہ یہی کرنا ہوتا لیکن سٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں آخری کانسپ دیں سوشلائزیشن آف رسک پر پرائیوٹائزیشن آف پروفیٹ اور سوشلائزیشن آف رسک وہ کہتی ہے کہ جب ریٹرن سٹیٹ وہ اپنا انویسٹ کرتی ہے تو سٹیٹ کے اس انویسٹمنٹ سے جیسے آپ نے جب انہوں نے پروفیٹ گین کر لی ہے تو اس کے اندر سٹیٹ جو ہے اس ایکوٹی پارٹنر نہیں تھی سٹیٹ جو ہے اس کے ریٹرن جتنے ٹیکس لے رہی ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اس کا یہ پوائنٹ ہے کہ سٹیٹ ٹیکس کی فارم میں سٹیٹ سٹیٹ کونٹیبیوشن تو شیز فار انہینسنگ وہ کہتی ہے کہ یہ سرکل چلتا رہنے چاہیے ابھی جو فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہے ہیں اور سٹیٹ جو ہے وہ اپنے ڈیٹ بڑھاتی جا رہی ہے اور سٹیٹ اب نئے لوگوں کو سپورٹ اس طرح سے نہیں کر پا رہی جس طرح سے پچھلوں کو رسک ہائی ہوتا ہے تو سٹیٹ کے بیشمار ایسے پروجیکٹ ہے جہا ریسرچ سٹارٹ ہوئی اور وہ بند ہوگئے اور ان کا رسک اس کا سٹیٹ کو کچھ بھی نہیں ملا لیکن سٹیٹ سے جو ریسرچ سے انہوں نے اٹھایا پرائیویٹ پروفٹ جو ہے وہ اپنے لے گئے ہو جب یہ ڈیفارٹ بھی کرتے ہیں تو سٹیٹ کے پاس آجاتے ہیں چاہے وہ بینک ہوں جب کمپیٹیشن بھی نہیں کرتے تو اس وقت بھی آجاتے ہیں تو اس کا حیال ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ چاہتا ہے پروفٹ پرائیویٹ ہوں اور رسک سوشلائز ہوں جب سٹیٹ بیل آؤٹ کرتی ہے اب ہم ریلوے کو پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پی آئیے کو پیسے دے رہے ہیں ہم پاور کے سرکلر ڈیٹ کے پیسے دے رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم سوشلائز کر رہے ہیں رسک کو سارے جو بھی ادھر سے آرہے ہیں ان کو اٹھا کے فیلیٹس کو سو دیس ہر ویو پوائنٹ تو میرے حالی تھوڑے کوئیسٹن ز لیتے ہیں ساتھ 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 امیرنٹ سپیکرز موجود ہیں ادھر خود جی آپ لوگ ان سے کوئیس کوئیسٹن لیتے ہیں امیر میں بس کومنٹ ہے میرا جی اس کے آر این ڈی کے حوالے سے جو اس کا ہمیں پاکستان کی حوالے سے بات ہے اب یہ آر این ڈی کا میں اس کا درگ انڈسٹری کا تھوڑا سا بکوز آئم ڈاکٹر باری اس میں ہر فارمیسوٹیکل انڈسٹری جو ہوتی ہے اس کا ایک پورشن منسٹری آف ہیلتھ آر این ڈی کے لیے آتا ہے اور وہ آر این ڈی کا پچھلے تیس سالوں سے کٹھا ہو رہا ہے تیس چالیس پچاس سال سے آج تک کسی فارمیسوٹیکل انڈسٹری نے آر این ڈی کا وہ نہیں استعمال کیا اور اب وہ بجٹ میرا خیال ہے مطلب ریگلیٹری جو اتھاریٹی ہے اس کے لیے یوز ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مطلب انڈسٹری کے پاس مطلب پروفیٹس کا صرف مطلب انسینٹیو ہے خاص کا پاکستان میں اچھا انوویشن کا نہیں ہے سٹیٹ کا بھی انوویشن کا نہیں چالیس پچاس سال سے آر این ڈی کا بجٹ کٹھا ہوا ہے وہ کہیں ادھر لگا دیتے ہیں آر این ڈی کا ہر دفعہ کہ ہم کریں گے یہ کہ ہمارا اسی فیصد تنخواہوں میں چلے پچاس فیصد میں کبھی مجھے موقع دیتا کہ پچیس فیصد جو ہے وہ جائے گا ٹکنالوجی میں پچیس فیصد لوجیسٹکس میں پچاس فیصد جو ہے نا وہ اس میں ایچ آر میں جو ہماری تنخواہ کیا اسے کہتے ہیں ای آر ایکسپنسیب تو جب اوپر جاتا ہے وہ آہستہ خود ہی بخود ہی جو ہے نا پرخواہ والا جو لبے پیشے چلا جاتا ہے ٹکنالوجی والا اس میں سے غائب ہو جاتا ہے وہ بھی رو کہتے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں نا اسی طرح کا فانڈ جو ہے امتیاز صاحب کو بھی اس فانڈ کا ایڈی ایف ایکسپورٹ ڈیویلمنٹ فانڈ ایڈی ایف جو ہے وہ بھی ایکسپورٹر سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیس ہے جو لیتی ہے اور اس وہ لے کے سیس جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پوری کی پوری کامرس کو ٹرانسفر ہی نہیں کبھی کی فائنینس نے جو ٹرانسفر کی جو اس کا حشر ہویا ہو ہے مطلب جو کھنڈرات قسم کی بلڈنگز بنائی بڑی بڑی سو میں کہتا ہوں کہ ہم انٹرپنیور شیپ اور انویشن میں مان لیا یہ بڑا اچھا پر رول ہے لیکن میں دارس سار یہ پوائنٹ ریجسٹر بھی کرانا چاہوگا پرچہ بڑا محران اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں چونکہ ان کو ادھر پیٹنٹ مل جاتے ہیں کاسٹ پوڈکشن بڑی تھوڑی ہے قیمتیں اوپر رکھی جاتی ہیں اور وہ بجائے اس کے انویویٹ کر کے قیمتیں کم کرائیں وہ قیمتیں اوپر رکھتے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن اس میں دوسرا بھی برینڈڈ بھی ہیں وہ ویسے جنریک ملیکیول ہیں تو ٹھیک ہے وہ آف پیٹنٹ ہے اس کو آپ بڑی ایزی لی اس کی پرائس بہت کم ہونی چاہیے اب اس کو وہ مطلب ڈیفرنٹ برینڈ لگا دیتے ہیں وہ تو ایک لیت ہے کہ اگر جنریک ملیکیول کے نام سے آپ اس پاکستان سے انٹرنیشنل فارماسیٹیکل پاکستان 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 اس میں دو ایشو یہ بھی ہیں کہ پرائس بھی ہم 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 رجیم ہے ہر چیز پر ٹریف بہت ہائی ہم نے چھوٹا سا لے کے آنا ہے کوئی چیز اگر بنا رہے ہے تو اس پر تاریف بہت ہائی کر دیتے ہیں وہ سیم کیس گوز وید انجنننگ سیکٹر اور اگر آپ انجننگ سیکٹر کا پوٹینشل دیکھیں تو وہ بہت مارجنلائز ہے اس کی بھی ریزن وہ پوٹیکشن ہے اور سوال لیتے ہیں اور لیتے ہیں یہ پیچھے کوئی تھے سب سب میرے سب مہت بہت پاکستان کافستان جیسی سٹیٹ کی پرسپیکٹی میں دیکھتی گا کہ ہم نے سٹیٹ کا رول دیترس کیا ایز 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 سیلیٹیٹر یا ان کو ڈیفرنٹ پرائیویٹ انسٹیٹ کو سیلیٹیٹ کرنے کے والے سے سر سٹیٹ کو ایز ایز سٹیٹ دیکھتے ہیں جیسے سٹینڈر اور کوالٹی ایٹورنس اگر آپ ایک ایز 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 ہماری کار من ان دیس ان دیس تی ہم سے مطلب کس کو پوری لی رکی ہے باٹ اس میں جو سٹینڈر اور ایر بیکس اس میں آپ ایز 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 دیکھتی ہیں دیکھیں ریگولیٹرز کا تو ہم نے سٹارٹ ہی اس سے کیا تھا کہ یہ ایک اسٹیبلشٹ جو ہے وہ پیرادائیم ہے ایکنومکس میں جس میں سٹیٹ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے سٹیٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے اس سے بیونڈ انٹرونشن نہیں کرنی ہے اور ریگولیٹرز میں ہم نے بہت سارے بنائے بھی لیکن جو آپ نے بات کی ہے کاروں والی وہ صرف ریگولیٹری ایشو نہیں ہے جس کو میں نے پہلے تیریفز کا ایشو جو ریز کر رہا تھا اور جو ہماری پالیسی میکنگ انٹرنیشنل ٹریڈ کی ہے وہ اتنی انفلوینس ہے جو ہے وہ لابیسٹ سے کار انڈسٹری سے کہ اس کے اندر ابھی جو کار ہے اس میں دیکھیں میرے حال میں ستر اسی فیصد جو ہر چیز ایمپورٹ ہو رہی ہے تو ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کار ایدھر لوکل بن رہی ہے اسیمبلی ایدھر ہو رہی ہے جو ہے وہ ایک راست کنٹری سپریڈ ہوتی ہے تو کوئی ایک پارٹ ایک جگہ بنتا ہے اس کا آکے ریفائن دوسری جگہ ہوتا ہے تیسری جگہ جا جا گے پھٹ ہوتا ہے اگر آپ بیجنا ہو تو اس کا آنا بھی ضروری ہے اگر اپنے انجننگ گوڈز کی ایک سپورٹ کرنی ہے تو اس کی ایمپورٹ بھی ضروری ہیں تو ہم اس کی ایمپورٹ ہی نہیں ہونے دیتے اور وہی پر رکھ جاتا ہے میں اگزیمپل دوں یہ دبائی جو ہے آپ دبائی کی کبھی ایک سپورٹ اٹھا کے دیکھیں انجننگ گوڈز کی کی کیا ہے ایک بھی فیکٹری نہیں ہے وہاں پر انجننگ گوڈز کی تو انہوں نے جو پورٹ میں جو زون بنایا ہوا ہے اس میں ادھر ادھر سے سارے پارٹ پرزے کٹھے کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ پاکستانی ہیں بہت سارے جن کے بڑے بڑے ان کے بزنس ہیں وہ ادھر بزنس لے ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو میری نظر میں سب سے بڑا جو ریگلیٹری رول سٹیٹ کا ہونا چاہیے وہ فوڈ اور انوائرمنٹ میں پاکستان میں جس کے اندر بہت ویک اور مارجنلائز ہے تو ہم فوڈ اور انوائرمنٹ کے اندر جو ہمارا سٹیٹ کا رول ہے ریگلیٹری کا وہ بہت کمپرویز ہے اور جہاں پروبیبلی ہمیں نہیں ریگلیٹ کرنا چاہیے وہاں ہم ہر جگہ ریگلیٹ کرتے ہیں لیکن ریگلیٹری کے اوپر بیعث نہیں تھی آج کی ہماری بٹ ریگلیٹری کو ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس میں سٹیبلیش اکنومکس کا جو پیراڈائی میں اکنومک پولیسی کا اس میں سٹیٹ کا ریگلیٹری ہے لیکن اس بک کا تھیسس جو ہے وہ ریگلیشن سے بیانڈ جانا چاہتی ہے سر میرا کوششن پاکستان کے پرسپیکٹر کے وارے میں ہے ہم مختیف معاملات میں ہماری سٹیٹ کنفیوز رہی ہے کم موڈل کو فالو کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے جو ہماری پرسپیکٹر نے ہمیں نیشنلائز کر لیا سکول کولوجیز کر لیا اور نئی انڈسٹری بھی لگائی سٹیم مل لیکن اس کے بعد آج کل ہم دیکھتے ہیں تو پرائیوٹیزائشن کا دور چل رہے جو چیزیں ہم نے کون کی چیزیں پرائیوٹیزائی آپ بتائیں گے ہاں ہاں دیکھئے یہ جو ہماری ساری ڈسکشن ہے میں بہرحال چاہتا ہوں کہ یہ نا ہم روٹی ڈھری ہی ضرور رکھیں بہن بہن ٹی وی ہو جاتی ہے تو میں اپنی دورائی کے لیے نا پر دمپل یہ شروع کرو تو پہلے جو 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 وہ administrative state جو original state تھی which was the colonial state اس کے بعد پھر state بنی developmental state which was post second world war اور سنگاپور اور کوریا کسی حوالے سے ابھی بھی developmental states پھر regulatory states کا آیا 1980 میں اب بات اسے آگے چل رہی ہے innovative states پہ تو یہ جو آپ کی case study اگر ہم اس کو لیں تو وہ case study میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی time پہ state کے پاس کچھ politics اور کچھ economic forces ایسی آئیں کہ وہاں پہ بہت ساری radical decisions بھی ہوئے لیکن میں آپ لوگ کو ویسے کہتا ہم بڑا پڑھتے تھے کہ آپ کیجئے counter factor سیمولیٹ کیجئے کہ 70 میں جو situation تھی ہم 70 to 77 کو نکال دیں اور ہم direct 2000 پہ 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 تو کیا ہوتا کیونکہ ultimately goal کیا ہوتا ہے goal یہ ہے کہ fruits of economy should reach to everyone so that would mean کہ poverty کم ہو اور development expiry teachers اگر آپ کئی کوئی plot کرے تو نہ ہوتا یہ ایک take away ہے مجھے نہیں پتا اس کے باقی لوگ پی رہی ہم تھوڑا سا کوشش کریں کہ اور بھی کوئی question آئیں تو بک کے اوپر discussion کریں وہ پاکستان پہ جائیں گے تو لیکن just to summarize it میرا جو perspective ہے کہ دنیا میں کوئی بھی economy ایسی نہیں everywhere in one or the other form one can agree disagree with you know the way things are happening so اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ پرائیوٹائز کر دیں اور سارا کچھ یہ کر دیں لیکن بعد پاکستان کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں فعل کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں ہم اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ آج سب کچھ پرائیوٹائز کرنا سٹارٹ ہو جائیں بھئی جو ہمارے ہاں غلط ہو رہی ہیں ہم نے سٹارٹ بھی کیا تھا جن فیکٹیوں کا بلکل کوئی جو ہے نا جواز نہیں بنتا تو ہم اس سائیڈ پہ زیادہ نہیں جاتے تو ذرا اور کتاب کے بارے میں جو انویشن کی ریسرچ کی ڈیویلپمنٹ کی تو اس کے حوالے سے اگر کوئی پویسچن ہو تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں جنرل پویسچن ہے کہ مختلف ہم نے موڈل ہم نے اپلائی کی ہے بھائی کس تھان لے اور یا ہم نے کوئی موڈل یا اکانومی کے والے سوچلسٹ ہو یا ان کی فینجر کی ریزن کیا کیا اکیڈمیا ہے سیول بیروپریسی ہے ملیٹری بیروپریسی ہے یا ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے میرا حال ہے ہم پھر نکل جائیں گے اس پاکستان والی وہی ڈسکیشن جو ہم اس پہ چلتے رہیں گے فیلیر اوبیسلی کولیکٹیو ہوتا ہے کسی ایک کو ایڈ ایڈ آف دی آپ سب کچھ اس کو معلوم کرنے پڑ جائیں گے تو وہ ایک بہت بڑا نیشنل ڈائلاغ ہے جس کو کامی کی ضرورت ہے میرا حیال ہے اس کو ہم ایڈرس نہیں کرتے ہے جی ایڈر سوال ہے سٹیٹ کی ضروری ہے اور کس سطھ تک ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس گلومبال ہمارے میجر اگزیمبل ہیں ایک جیسے نائنٹی تھرٹی کا گریٹ ڈپریشن اس کے بعد 2008 کا گلومبال کریسیز دونوں میں سٹیٹ کو انٹرون کرنا پڑا اسپیشلی 2008 میں چائنا سٹیٹ کنٹرول کونیمی ہے سکسٹی پرشن ایون کے سٹیٹ آنڈ کمپنیز ہیں تو وہ کافی اب تک میجر سروایب کیا اور اس کو ہیٹنک کر پایا گلومبال کریسیز تو پھر سٹیٹ اور آج دیکھے تو چائنا انویشن میں بھی آپ کہ لیں کہ کمپیٹ کرتا جا رہا موڈل ہمیں نظر آرہا اب دنیا میں جو ایک پرائیویٹ شکٹر کے لابہ بھی جو سٹیٹ ہونے وہ بھی ایک فروٹفل موڈل نظر آرہا رہا آنڈی پچھلی دفعہ جب ہم بیٹھتے اوکاس صاحب کے ساتھ تو نیرو کوریڈور کو ڈسکس کر تو نیرو کوریڈور میں بڑی ڈیویٹ کی چونکہ لوگوں کو ایسے موڈلو ساتھ بڑے پسان ہے تو اس میں دونوں نے کہا جیوری سٹیل آؤٹ آن چائنہ اور وہ ایکچلی جو چائنہ کی انویشن کو تھوڑا سا داؤن پلے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ انویشن سے زیادہ ابھی بھی پیٹنیج بیسٹ ہی ہے اور دوسرا جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جواب اس میں ہے کہ کس ٹائپ کی سٹیٹ انٹرونشن چاہیے تو وہ ٹائپ جو ہے جو کہ انویشن اورینٹیو یعنی جو لفظ یوز ہو ہے وہ انویشن ہوا ہو لیکن انویشن نویشن جس میں احمد ساہید صاحب نے یہ دکان بنائی ہے اپنی شاک بنائی انویشن جس کے ریٹرن آئے سوشل ریٹرن ہو نوڈ آئی آر آر والے ریٹرن یا سوشل ریٹرن سو وہ انویشن کے پوائنٹ ایو سے کرے سو اس کا لگ جائے کہ قوالیٹی آف سپینڈنگ جو ہے وہ میٹر کوالیٹی آف سپینڈنگ سو ایک اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو اکثر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں سٹیٹ کے سائز کے اوپر سٹیٹ بڑی چھوٹی جیسے آپ نے کہا دیرا ہسٹری سے اگر اٹھا دیکھیں ابھی لے آئیں تو کئی دفعہ سٹیٹ کی کوالیٹی زیادہ میٹر کرتی ہے اور ابھی فرانس دیکھ لیں آپ ایس ایس کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی پڑھیں تو فرانس کی ایس ایس کے بارے میں سٹیل ایس 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 رکھی ہوئی ہے سنگاپور کے اندر ایس ایس کا بڑا سٹرانگ رول ہے ایون ملیشیا کے اندر ایس 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 ہونا یا نہ ہونے سے زیادہ ایس پڑھیں تو میری نظر میں جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارا اور بھی لوگوں نے لکھ ہے لیکن سٹیٹ کی جو کانسٹیٹیوشن سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے اس کے لاز بھی ہیں رولز بھی ہیں ریگلیشنز بھی ہیں اور تو دوے سٹیٹ ایکس ان سچ کیسز تو دیٹس مور امپورٹنٹ تو ابھی چائنہ کی بھی آپ سٹیٹ دیکھیں نا تو اس کو بھی ہم سٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں ان کی ایس اوئیز کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے بھی وہ کمپیٹیشن ان کا کریئیٹ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ایس اوئیز ہیں یہ یونیک موڈل جو ہم نے ایس اوئیز کا رکھا ہوا ہے ایسا دنیا میں کئی ایس اوئیز کا موڈل نہیں ہے تو لہٰذا ایس اوئیز ہونا یا نہ ہونا اس اغیادہ چیز ہے لیکن ہماری اپنی ڈیولپمنٹ پالیسی کیا ہے اورینٹیشن کیا ہے what do we really want to achieve تو اس پہ کلیریٹی ہونا وہ ہو تو اس سے ایس اوئیز میں بھی آ جائے گی کلیریٹی لیکن ہمارے یہ ہے کہ مارکٹ ہمیں تو ابھی کافی ساری مارکٹس کی ضرورت تو ہے مارکٹ میکنگ نہیں ہے اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ کتاب والے دیتا ہے وہ ہے مارکٹ ریگولیشن سے زیادہ مارکٹ کرییشن کا مارکٹ کرییشن کا تو سٹیٹ کا ایک بہت بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ مارکٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئی مارکٹس بھی بنائیں اور اس کے اندر لوگ آئیں اور وہ نئی مارکٹ کیسے بنائیں گے اور ایزامپل جیسے انوائرمنٹل کریڈٹس ہیں وہ ایک مارکٹ ہیں ہمارے تو ایگزسٹ نہیں کرتی یہ اور میں ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ انوائرمنٹل کریڈٹس لوگوں کو دے رہے ہیں تو وہ سٹیٹ نے ہی مارکٹ بنائیں گے اور اس کا جو سب سے بڑا ایک اور سبق ہے اور واقعی وہ بہت بڑا ہے کہ کلین اینرڈی جو ہے وہ تو ٹوٹل ہی پروجیکٹ سٹیٹ کا ہے ٹوٹل ہی جرمنی نے کافی جس میں کام کیا ہے جیپان بھی کافی کام کر رہا ہے چائنہ جو ہے امریکہ سے زیادہ کام کر رہا ہے امریکہ سب سے کام کر رہا ہے تو وہ تو ٹوٹل پروجیکٹ کی سٹیٹ کا ہے وہ بھی ایک مارکٹ ہمارے ہاں تو کسی کو ابھی اس کا آئیڈیا نہیں ہے آپ جی امتیار صاحب لاسٹ قویسٹن آپ سے لیتے ہیں اگر کوئی برننگ قویسٹن ابھی ہیں ویسے دس منٹ کوئیسٹن تو کم ہے جی جیسے ماشاءاللہ مانیم صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ رہے ہیں ہاں میں دیکھا اور سب ٹوٹ کر رہے ہیں بات ایسے پہ رہوں گے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں نبید اور عمر بیٹھے ہیں تو آپ نے بات کی میکسٹ اکانومی سے تو ہماری ایکچولی میکسٹ اپ اکانومی بن گئی ہم میں بیسٹ اپ آپ کو کہنے ایکچولی جو چیز ہے ہر سٹیٹ کی ہر ملکی اس کی کوئی فور سائٹس ہوتی ہیں تو وہ ایسے رگتا کہ ہم نے ان فور سائٹس پہ شروع میں بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن ایسی بینٹ لانگ تو وہ فور سائٹس ہوتی نا وہ مدل اپ ہو گئی تو بارہ لوگ آپ نے کیا لیکن جو انٹرپنورشپ سٹیٹ انٹرپنورشپ ہے امریکن موڈل بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ نے اس میں جیسے بات کیا کہ جیسے ناسا تھا آپ نے دارپا کا ذکر کیا ہے پھر سپیس پروگرام تھا لیکن اس کے جو ڈیریویٹرز تھے وہ ڈیریویٹرز کے ساتھ مارکٹ اکانومی نے گروہ کیا آپ یہ دیکھیں کہ بی فیفٹی ٹو بومبر پہلے بنا اور جب وہ بنا تو اس کے پاور پلانٹس اس کی فیوزلاج ہر چیز بن گئی تو جمبو جٹ بنانا کو خاص مشکل کام نہیں تھا انہوں نے انکیش کیا وہ ساری ٹکنولوجی کو جمبو جٹس کی والیوم کے اندر جا کے اس کے اور بے شمار ڈیریویٹرز ہیں نا فروم آمیریکن موڈل لیکن اگر آپ جپان کو دیکھیں تو ان کا جو موڈل تھا اور ان سم بیز ہمارا موڈل وہی تھا ان کی وہ دس دس سال کی تین جو شروع کی جو پلانز ہیں اور ہماری پانچ پانچ سال کی جو شروع کی دو یا تین پلانز ہیں اس کے اندر بے شمار چیزیں سمیلیٹیز ہیں کیونکہ وہاں پلان بھی تھی کریڈٹ بھی تھا فیسیلیٹیشن بھی تھی ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں تو ملوکہ وہ جو ہے سٹیٹ انٹرپنورشپ لیکن سب سے اچھے ایکزیمپل جو مایکرو کاؤس ماں آپ سمجھ دیں سنگاپور سنگاپور کو ہم نے دیکھا کہ سکیل کا ایشو ہے نا سکیل کا ایشو لیکن جو ٹکنیک ہے نا بیو ٹکنالوجی کی بات ہو رہی تھی انہوں نے کس ٹکے سے بیو ٹکنالوجی کی پانچ کمپنیوں وہ لا کے کمفرٹیبل کیا لیکن ساتھ ہی اس کی ایڈوکیشن کا بندباس کیا اس کے لیے لیور لیول سکیل لیول ماسٹر لیول پی آئی ڈی لیول کے جو مین پاور دیولپ کیسے کی ان کو وہاں پہ کمفرٹیبل کیسے کیا اور دین دے سٹارٹڈ ٹریننگ دیر مین پاور فر انٹرپنورشپ سنگاپور میں بائیو ریلیٹڈ سمال بزنسز ایک بہت بڑا سیکٹر بان گیا وہاں پہ تو یہ چیزیں جو میرا حال میں ہیں میں تو اکثر دوستوں گایا تھا اگر آپ نے پرائیوٹ پبلک کا لیشنشپ دے رہے ہیں تو ایک ڈاکومنٹری ہے چیلنجر کے ایکسپلوزن پہ شٹل پہ اچھا وہ باقی لیسن تو اس میں اپنی جگہ ہے لیکن اس میں سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ جب بھی شٹل لانچ ہو رہی ہے تو جو پرائیوٹ فیکٹری ہے they are deciding کہ شٹل شوٹ بی لانچڈ اور لانچڈ اور اس کے اندر وہ ایک ملٹ ہو گیا اسکلوجن ہو گیا تو اس کی جو کال دی وہ ناسا والوں نے نہیں دی وہ پلانٹ والوں نے دی اور وہ دونوں نے مل کے اس وینچر کو کامیاب کی ایک کو چھوٹی سی ایک اور بار جرمن وینڈ انڈسٹری وینڈ پاور انڈرڈی اس کو میں نے درہا تھوڑا سا گرین سے دیکھا ٹرائیولنگ بہت تھی وہاں اس علاقے میں تو ہم نے دیکھا کہ جرمن گورنمنٹ وہ بائنگ الیکٹریسٹری from wind farms at 8 times the price of the normal electricity price تو میں نے سوچا یہ کیا تھا جا کہے ہو گیا کیا سوچ تو لیکن انہوں نے بائی ڈویں گ دیک انہوں نے اپنا جو مینو فیکسرین سیکٹر تھا اس کو خڑا کر لیا کیونکہ جب وہ ڈیمانڈ بڑی فور وینڈ جنریٹر تو ساتھ ان کی فاؤنرییاں مشین شاپ گیر باکس مینو فیکسرینگ وہ جتنا بھی سیکٹر تھا موٹ کے کھڑاؤں. ہمارے بھی ویڈ کو بڑے انسینٹر ہے. ہمارے بھی تو بڑے انسینٹر ہیں. کراچی میں. ہاں لیکن وہی بات ہے کہ اس کی سائٹ میں جو مینوفیکسرنگ سیکٹر ہے وہ لہک کر رہا ہے اور مینوفیکسرنگ میں کوئی آنا نہیں چاہتا. مینوفیکسرنگ کے لیے پرابلم بہت زیادہ کھڑی تھی. تو کہنے کا مذہب ہے کہ یہ بٹس ویڈی انٹریسٹنگ جی. ماشاءاللہ. اور کوئی سوال ہوتا ہے. یہ مارکٹ میکنگ کا اس میں دیکھیں. ہمارے ہاں تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس ریڈ پہ اور اس ریڈ پہ. یہ میں جو سٹیٹ کا ایشو کہہ رہا تھا کہ وہ ہی میں کہہ رہا تھا. ہمارے جو پیپرا رول جا نا وہ نہ انویویشن ہونے دیں گے. وہ کہیں گے اس کو کیوں دے دیا ہے. وہ آپ کہیں گے یہ انویویٹر زیادہ ہے. تو وہ سٹیٹ کے وہ رسٹرکشن جو ہے نا وہ بہت جو دارپا کا موڈل تھا نا وہ بڑا دلچسپ تھا. وہ انہوں نے کچھ سو لوگوں کو دو ڈھائیسو لوگ تھے. کچھ سو لوگوں کو دو تین سو بلین ڈالر شاید. جب فکر کو میں بس کروں وہ ان کو دے دیئے اور لوز دے دیئے. کہ آپ موو اراؤنڈ اینڈ سپینڈ لیکن ہمارے چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں سائٹس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک طرف سے ڈیکے جاتی ہے تو تب ہم کنٹرول بڑھا دیتے ہیں. کنٹرول بڑھانے کی کاؤس جو ہے وہ ایفیشنسی کا لاؤس ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اٹانومی دیں تو اس میں ہمیں لاؤس نظر آتا ہے. شاید یہ جو بیلنسنگ ہے یہ نہیں ہو رہی کہ جس میں آپ اٹانومی لوگوں کو دیں اور اس کے باز جو وہ رسپانسیل ہے. میں اٹانومی کیا آپ کو ہماری انیورسٹی میں سائنس کے بہت سارے فیزیکس کے بہت سارے پاکستانی بھی ہوتے تھے تو میں ایک سر ان کے پاس لابز میں جاتا تھا تو انڈرسٹینڈ بھی یہ کس کس ان کے پروجیکس کرتے ہیں. تو فیزیکس میں جتنے بھی پروجیکس تھے وہ سارے دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے پندیٹ تھے. اچھا میں ہم سے پوچھتا تھا کیا کیا سرچ کر رہے ہیں. وہ بتاتے تھے مٹیریلز کے بارے میں فیوجن کے بارے میں مگنیٹک کے بارے میں مختلف گروپ بن جاتے ہیں یونیورسٹیز کے یو ایس میں. ایک گروپ مٹیریل بنا رہا ہے. ایک گروپ اس کے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کر رہا ہے. ایک گروپ اس کے جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ کوانٹم کی جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چینج کر کے دیکھیں گے کیا نکلے گا. اچھا اب اس میں وہ طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ پروفیسر کو فنڈنگ دے دی انہوں نے. اچھا اس کے بعد وہ روز دہری پروفیسر نے جا کے پریزنٹیشن ہی دینی ہوتی ادھر سیکریئیٹ میں جا کے. کہ اب بتاؤ تم سے پیسے جو لیے ہوئے ہیں. اچھا وہ پروفیسر جو ہے اس نے ریسرچر رکھنے ہیں سٹوڈنٹس. ٹھیک ہے اب اس کو یہ نہیں ہے کہ تُو صرف امریکی راکھ بھئی یہ سٹیٹ کا پیسہ ہے تو تُو کیوں پاکستانیوں کو دے رہے ہیں. اب وہ پروفیسر کو کہتے ہیں دنیا سے جہاں اچھا تمہیں سٹوڈنٹ ملتا ہے اس کو اٹھا لاؤ اپنے ساتھ ریسرچر لگا لو. اچھا وہ ڈسی این کس نے کرنا ہے وہ اس پروفیسر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ سٹوڈنٹ میں کون سا اٹھانا ہے میں اس کو فیزکس کا کام کرانا ہے. اس نے آگے ریپورٹ دے دینی ہے بات ہتم ہو جانی ہے. اچھا اب اگر کوئی یہاں پر گرانٹ لے بھی لے اسٹیٹ کی اور کوئی اس قسم کا کام کر بھی لے تو اس کی جو سکروٹنی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے جو آپ کے جو نیاب کے کلیگ آپ بھی رہے ہیں نیاب میں وہ بھی آجائیں گے. لیسن یہ ہے کہ ایک بندہ کرے گا تو کچھ نہیں ہونا. ایکو سسٹم ازا جو. ایک اور ینگ لینے پھر ہم نے ندیم صاحب سے بھی سوا رہا اس پہ کتاب پہ تمسرہ کرانا ہے. ہاں جی بالکل اطرت پیچھے بیٹھنے رہی ہیں. سوال ہے کہ کیا یہ کتاب کو ایسی کیا یہ کتاب کو ایسی بیسک فیکٹرز کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جو کسی بھی ملک میں ریسرچ اور ڈیویلمنٹ پرموٹ کرنے کے لیے لازمی ہے یا مینیمم کوئی کرائٹ ایریہ کے بارے میں کوئی ذکر کرتی ہے نہیں یہی تو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کتاب کی جہاں تک میں کرٹیک کی بات کر رہا ہوں وہ دین یو ہیب تو انڈرسٹینڈ ریڈ ایڈر بوکس ایک کتاب کے اندر سارے سوالات کا جواب نہیں مل سکتا پچھری دفعہ ہم نے انویٹرز ڈسکس کی ہم نے اور بھی کتابیں آگے چل کے ڈسکس کریں گے سو اس نے یہ بات ضرور کیا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ کیا کرتی رہی ہے لیکن کیسی سٹیٹ ہونی چاہیے اور کیا پروسسز ہونے چاہیے آر این ڈی ایکسپینڈیچر پر بات کرتے ہیں یورپ کی تو یورپ کا کافی ڈیٹا ہے جس میں جو ملک جو ہیں جو ایکنومیکلی فالٹن کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جن کے آر این ڈی ایکسپینڈیچر ایکشلی کام ہیں آنے کے لئے وہ پروسسز کے بارے میں نہیں خدا پاری اس پروسسز کے بارے میں اور بکس ہیں مدب یہ ہے کہ یہ ایک آنٹرپرنوریل سٹیٹ کی جو ایکزامپل ہے وہ آئی ہیں لیکن فور امریکہ آنٹرپرنوریل سٹیٹ کیسے بڑھا ہے وہ ظاہر ہے یہ نیشنل سائنس فانڈیشن کی جو گرانٹس ہوتی ہیں اس پہ بہت امریکہ میں ریسرچ ہوتی ہے پھر اس میں بڑے ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں مثلا امریکہ میں چونکہ ریس کے اراؤنڈ ہوتا ہے ایک سٹیج پہ ریالائز ہوا گئی ہے سارے وائٹ امریکنز کو مل رہی ہیں جیسے ہمارے جو انویٹرز میں ایک کردار ہے امریکہ کے بڑے مشہور ان کا نام ہے ونیور بوش تو ونیور بوش جو ہیں انہوں نے 1946 میں ایک ریپورٹ لکھی تھی جو انہوں نے پریزیڈنٹ رومن کو دی اور انہوں نے اس میں کہا کہ فیوچر آف ٹیکنالوجی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کیا ہوگا اور وہ ریپورٹ جو ہے اس نے قبول کی اس کو اس نے اپیشیڈ کیا پھر ایمپلیمنٹ کیا اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ تقریباً پھر 20 سال میں اس کا ایجنڈا سیٹنگ ہوئی ساری تو وہ ظاہر ہے ایک لانگٹرم ایجنڈا ہوتا ہے اسی طرح ریگن دور میں حالانکہ کافی سارا کیپٹلزم اس کا دورہ تھا لیکن سمال اینڈ میڈیم کے یہ فنڈنگ جو ہے بہت ساری ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو پروسس ہیں جس میں سٹیڈ لانگر ٹرم میں انویسٹ کرتی ہے اور پدرہ 20 سال کے لیے وہ ایکسپرٹس کو بلا دیا ونیور بوش پڑا کیریکٹر ایمریکہ کی ریلیشن ہے جنیٹکس میں بھی جا رہا ہے ٹکنالوجی میں بھی جا رہا ہے آئی ٹی میں بھی جا رہا ہے اسی طرح کے لیے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں تو آپ اس کے تین چار لیسن لے سکتے ہیں ایک آپ ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں دوسرا آپ پندرہ 20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں تیسرا آپ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے تارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ پانچ سال بعد کیا کریں گے کچھ لیسن ہیں سہی بیچ میں لیکن پائنل پائنٹ سٹیٹ کے رول ایکسپنشن کی بھی بات کرتی ہے اور سٹیٹ کے ریٹرن کی دیکھیں وہ یہ جو ساری جو ڈی بیٹ ہے اس میں یہ نیو سکول سے پی ایچ ڈی ہے اور اس ساری ڈیبیٹ میں جو مریانا میزوکیٹو جو ہے اس کا یہ ہے کہ ایک اور اس کی پہلے بھی جو اس سے پہلے اس کی کتاب تھی ری تھنکنگ کیپٹلیزم تو شیز ناٹ نگیٹنگ کیپٹلیزم جیسے ہم کینز کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے وہ ہسٹری آف اکنومک تھاٹ کا کورس پڑھا رہے تھے اس میں بھی ہم نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ کینز سیوڈ کیپٹلیزم فرم کیپٹلیزم جو ہے نا ایٹ سیرف بھی کہتے ہیں اور کیپٹلیزم بھی کہتے ہیں تو یہ بھی اس کیپٹلیزم کے نظام کو اس کے اندر ٹنکرنگ کی باتیں کر رہی ہے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم پکٹی کا بھی کام دیکھے یہ عمر صاحب اور میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی سٹیج پہ اگر پکٹی کو نوبل پرائز ملا تو پھر اس سکول آف تھاٹ کی جو ہے نا کوئی مین سٹریمنگ ہوگی پکٹی کی کتاب بھی ہم ڈسکس کریں وہ بھی کریں گے ہم تو ہم ڈکٹر ندیم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو ہمار رائے لینا چاہیں گے تو دین اچھی بات ہے اس میں کیوں سر ٹھیک ٹھیک آپ اینڈ پہ کچھ کہیں ہاں جی میں صرف آپ سے سوال ہے انٹرپرنیوریل سٹیٹ یہ کوویڈ ویکسینز اور کوویڈ کے حوالے سے ایک طرف سٹیٹ بڑی سٹرونگ ہوئی ہے نیو لیبرلز سٹیٹ بلکل خاصا کام ہوئے اور انویویٹ بھی ہوئی ہے لیکن انویویشن میں دونوں میں ڈیفرنسز ہیں یوکے کی ویکسین کس طرح اس کو سوشلائز کیا گیا اور لیس پروفٹ اور امریکن فٹ جو انویویشن ہے اس نے کیسے پین آؤٹ کیا اچھا سوال ہے میں اس پہ سوچ رہا تھا میرے کل آج ہمارے گھر پہ ایک دائیت دوست ہے وہ کہلے پورنیا سے ہے جو انہوں نے وہی بات کی جوا ہے میں نے ان سے کہا کہ مطلب دیکھیں اترے پڑے لکھے ہیں اب دنیا میں تو یہ ویکسین کو رزسٹ کیوں کر رہے ہیں اترہ زیادہ یا رسٹرکشنز کو دونوں کہ وہ ویکسین کو نہیں رسٹ کر رہے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا کہ کتنے بلین ڈالر اور اور انہوں نے یہ بات کی دائیویسے کہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سٹیٹ کو رزسٹ کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے رزسٹ کر رہے ہیں کہ یہوں نے ہمارے زیادہ دخل اندازی نہ کریں یورپیان آن ڈی اوڈر ہینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹوٹل جو ہے نا وہ سٹیٹ کے شیلٹر میں ہی رہتے ہیں تو یورپیانز نے زیادہ رزیس نہیں کیا اور وہاں پہ یوکے میں ایک اور ہمارے دوست ہیں سلامت صاحب آئے ہو تو وہ وہاں پہ اکانومیسٹ ہے تو وہ ہی وہ سٹیلنگ دیسکشن گوئنگ آن کہ آفٹر کوویڈ دی گورنمنٹ is not the same لیول آف انٹیلیجنس لیول آف انٹرفیرنس لیول آف فالو آف which has taken place is very hard اور وہی پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اب وہ جب کہتے ہیں کہ ہم کوویڈ پہ فالو آف کر سکتے ہیں تو ہم کرائیم پہ بھی تو کر سکتے ہیں تو وہ فالو آف بڑھ گیا ہے مریانا نے بھی اس کا جو وہ والا تو ریزنٹمنٹ کا ہے اس کی جو لیٹسٹ بک ہے وہ ابھی جو ہے وہ اسی سال پچھلے سال کے ایٹ ورڈز اینڈ آئی تھی جس میں mission economy میرے حال میں نام ہے اس کا تو اس میں she has also discussed this vaccine والا issue بھی کہ کیسے state جو ہے اسی narrative کو جو اس وہ پہلے سے build کرتی آ رہی تھی کہ end کے اوپر آکے وہ ساری research وہی کام آئی ہے جو state نے کی ہوئی تھی vaccine بنانے کے لیے فائزر کا بھی particular اس نے examples دیں ہیں کہ فائزر کی جب beginning ہوئی ہے تو اس میں state کا کتنا رول رہا ہے دوسرے میں بھی حاکس ورڈ والی بھی ہوئی ہے تو اس کو state کی اس نے funding کو اس نے discuss کیا ہے اپنی جو latest سب کا سوال یہ ہے کہ آج میں اس میں میں صرف add کروں گا دیکھیں نا جو extra جو بنی ہے UK میں ٹھیک آکسفرڈ یونیورسٹی نے بنائی ہے state funded ہے low price ہے socialization ہوئی ہے اس میں ٹھیک profits کم ہیں آپ اس کو USA کو دیکھیں state funded فائزر کو دے دیا گیا ہے پہلے این آئی ایچ میں بنی تھی کچھ اس کی research ان کو پیسے دے دیا ہے intellectual property rights انہوں نے لے لیا ہے اور انہوں نے انہوں نے بتاہیے 20 ڈالرات ایک نا ہے ایک ایسٹرزانی کا جو 4 ڈالرات ایک نا ہے اسی دائلمہ کو ریز کر رہی ہے نا این ہی ریٹرنز کو اس کا جو مہن حصہ ہیں نا یہ ساری سٹوری بنانے کا اس کا مقصد state کا زیادہ رول اس سے زیادہ وہ اسی پوائنٹ پر لائے رہی ہے یہ انہوں نے انٹرپنیوریل state جو ہے اس کا یوں نہیں مطلب کیریکٹر جو ہے ہسٹوریکلی ایک سیئے اور ایک سیئے پین آؤٹ دیفرنٹی بہت شکریہ ہم اس کو کنکلول کرتے ہیں اور ہم اگر اگلی بک کے بارے میں اگلی بک کے بارے میں میں دو تین باتیں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ جو لوگ تشریف لائے ہیں بہت شکریہ بیٹی وی کا انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کا کیا پیو ٹی وی کی جو انتظامیاں ہیں ان کا بہت شکریہ اگر یہ ہمارا سلسلہ جاری رہا تو ہم کوشش یہ کریں گے یہ وہ ایک ترجربہ ہے جس کے نتیجے میں سٹیٹ لرننگ کو سپورٹ کر سکتی ہے تو تیسری بات یہ سائید بک بینک کا شکریہ سردی بڑھتی چلی جاری ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بالکل جاری رکھیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے کی طرف لے کر جائیں ہمارا جو منشاہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ نئی بکس کو انٹریڈیوز کرائیں لیکن وہ بکس جو آثنٹک ہوں کریڈبل ہوں اور کسی نہ کسی حوالے سے سائنس کے اردگردش کرتی ہوں آلدھو فکشن بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ کتاب جو ہے یہ میری فرمائش پہ نوید صاحب کو میں دے رہا ہوں اور یہ اس کو پڑھیں گے بھی یہ بہیویورل سائنس پہ ہے پچھلے سال کی بڑی مقبول کتاب ہے یہ کافی جگہ پہ آئی ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے سائنس آف گیٹنگ فرم ویر یو آر تو ویر یو وانٹو بی کیٹی ملکمین کی تو یہ بہیویورل سائنس کے اوپر ہے سائیکولوجسٹ ہیں کیٹی تھوڑی سی میں نے پڑھنی شروع کی ہے اور اس کے جو ایشوز ہیں وہ ہم سب کے پرسنل اور اورگنائزیشنل دونوں ہیں کہ مثلا پروکریسٹینیشن کو کیسے کم کیا جائے لوگوں کو ہیبیٹ فارمین کیسے کیے جائے ٹیم بیلڈنگ کیسے کی جائے لوگوں کو اینگر ایشوز کو کیسے ریزول کیا جائے تو نوید صاحب یہ آپ پڑھیں ایکنومکس سے تھوڑا سا ہٹ کے اور یہ پاکستان میں اویلیبل ہے میں نے یہ سائید صاحب کو کہا ہے کہ وہ بھی لے آئیں گے ویسے لہور میں بھی اویلیبل ہے کراچی میں بھی اویلیبل تو نیکسٹ ہم اس پہ دسکشن کریں گے سیم پلیس سیم ٹائم سیم پلیس سیم ٹائم تین کیو جی تین کیو بری مچ